مہبزل شیخ گونوی نے اس میں آپ سبی کا سواگت ہے ابھی ہمیں تھانا کے سیکنڈ رابوڑی میں اور یہاں پر آرکیٹس کلینک یہاں پر سیکنڈ رابوڑی میں اوپن کیا ہے تو ہمارے ساتھ اسپیشلی بات کرنے کے لیے کلینک کے اونر ڈاکٹر نازمین میڈم ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج یہ رابوڑی میں کلینک کھولا ہے انہوں نے ان کا کیا اس پر وچار ہے اور کیا فیسیلیٹیز یہاں پر ان کے دھور دیے جائے گی اور کس طرح کے بچے اور کتنے سال کے بچوں کو یہاں ٹریٹمنٹ ملے گا اس سبھی چیزوں کی جانکاری ہم نازمین میڈم سے جاننے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو میں انٹک بنے رہیے میڈم آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں کیا کہنا چاہیں گے جو آج آپ کے ہاں کیٹس کلینک اوپن ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہماری جو رابوڑی اور تھانا کے جو لوگ ہیں جو بچوں جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر کچھ ٹریٹمنٹ کے لیے اگر کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی چیزوں کی علاج کے لیے آپ کے ہاں پر کنسلٹ کرنا ہو تو کس چیزہ کس طرح کی کنسلٹ آپ یہاں پر دے رہے ہیں اور کیا کیا فیسلیٹیز جو ہے بچوں سے ریلیٹڈ یہاں پر دیا جائے گی تو اس کے بارے میں تھوڑے ہمارے درشکوں کو بتا سکتے ہیں السلام علیکم میں ڈاکٹر نازدین میں چائلڈ سپیشلیسٹ ہوں اور میں رابی بیرا کلینک یہاں پر سٹارٹ کرے ہوں شیئر بانی آپورٹمنٹ میں یہاں پر اوپیڈی لیول پر نیوبورن سے لے کے سولہ سال تک کے بچوں کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اور بچوں کے الگ الگ جو ڈیسیزز رہتے ہیں جیسے مال نیوٹریشن وزن نہیں بڑھ رہا ہے آس تھما اور اور پرپر کانسلنگ فر اینی پرابلم سائیکولوجیکل پرابلم یا پھر نیوبوریزیشن بھی کی سویدہ ہے آل ویکسینیشن کیون بھی گیون ہیئر سو پرپر اوپیڈی بیسیس پہ ہم لوگ جو ٹریٹمنٹ دے سکتے بچوں کو یہاں پہ سب آویلیبل ہے جو بھی سویدہ ہے آپ کو اس کا فائدہ اٹھا سکتے آل اور یہاں پہ جو آپ کے ہاں بچے آئیں گے وہ کتنے سال کی عمر تک کے بچے ہیں جو آپ ان کو ٹریٹمنٹ یہاں پر دیتے ہیں نیوبورن سے لے کے سولہ سال تک کے بچوں کو میں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہوں تو آپ یہاں لے کے آ سکتے اپنے بچوں کو یہ عمر تک کے ایج گروہ کے بچوں کو یہاں پہ لے کے آ سکتے ویکسینیشن وغرہ جو بچوں کا ہوتا ہے ہے کیا وہ بھی آپ کے ہاں آویلیبل ہے نیوبورن سے لے کے اپٹو ایٹین یا سال تک کے جو بھی ویکسینیشن ہے یہاں پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو پہلے انفارم کر کے آنا ہے تو آ سکتے مطلب اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا تو آپ سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس نمبر پر آپ اپوائنٹمنٹ لے کر میڈم سے مل سکتے ہیں اور اپنی کوئی بچوں سے ریلیٹ کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے یا کوئی بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے یا اس کھانے پینے میں تکلیف ہے یا چھوٹے بچے جو بول نہیں پاتے تو میڈم کافی ایکسپیرینس ہے تو ان کو آپ لوگ خدمت کا موقع دیجئے اور ان کے کلینک پر ایک بار وزیٹ ضرور کریے ایسے ہی تمام ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گونوی نیوز آپ کی جانکاری ہماری ذمہ داری جائے ہن جائے مہاراستو موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں راہیلا ہوں ہم رابڑی میں ہی رہتے ہیں اور ہم یہاں پہ نازمین شیخ جو ہے ان کے ڈاکٹر کا جو آج اوپنی ہے دوا کھانے کا اس کے لیے ہم یہاں پہ ان کو بتائی دینے آئے تھے اور ان کا بہت ایکسپیرینس اچھا ہے بچوں کے ماملے میں تو اس لیے آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آئیے گا اپنے بچوں کے ماملے میں یہاں پہ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائیے گا اسلام علیکم ہم یہاں پہ آئے ہیں اوپننگ کے لیے نازمین شیخ ان کے بارے میں بچوں کے اچھے سرینٹ ہے یہاں آپ پہ آئیے اور سب بچوں کو بھی لے کے آئیے آپ موقع کا فائدہ اٹھائیے اسلام علیکم میرا نام زیتون ہے اور یہاں آج نازمین نام کے ڈاکٹر ہے اور شیر بانو بیلنگ بھی ان کا کلیننگ کھولا ہے بچوں کے لیے یہاں پہ آئیے اچھے فیمز ڈاکٹر ہے یہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دیئے آپ ایک بار آ کر آدم ہوئے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سیکنڈ رابوری میں ایک بچوں کے لیے کلینک شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہے کلینک جو ڈاکٹر نازدین شیخ ڈی سی ایچ ان کے نگرانی میں اوپن ہوا ہے آج آج ایک دن انہوں نے یہاں پہ اوپن بچوں کے لیے رابوری میں کہیں بھی جو بچوں کے لیے کلینک نہیں تھا اور ایم بی بیس ڈاکٹر کا تو رابوری میں ناموں نشان بہت کم ہے ایک دو ہوں گے باقی جو بھی ہے یہاں پر سب دوسرے اسپیشیلیسٹ ہیں الگ الگ طریقے کے پر یہاں پر بچوں کے لیے خاص طور سے کلینک یہ یہاں پر جو بھی بچوں کے جو بھی بیماریاں ہیں بچوں کے تعلق سے تو یہاں پر اس کو کور کیا جائیں گا انشاءاللہ اور نازدین شیخ جو بہت ہی ڈاکٹر ہے جو ایم بی بیس کی ہے اور ایم بی بیس کے ساتھ انہوں نے بچوں کا ڈی سی ایچ کو جو بچوں کے لیے خاص تربیت کی جاتی ہے تو اس کے اندر انہوں نے ڈگری لیے اور یہاں پر وہ اچھے سی علاج کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اس کلینک کو رات دن دھگنی رات چوگنی ترقی آتا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اور بھی دعا ہے کہ یہاں پر جو بچے آئیں گے ان کو جل سے جل سیعتی اور شفا ملے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہے کہ ان کے ترقی میں چار چان لگیں انشاءاللہ یہ دیکھتے رہے گونڈوی نیوز آپ کی جانکاری ہماری ذمہ داری جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالی تھی اور اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ گروپ میں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں